سرزمین پاکستان کا خطہ پوٹوہار اس کی خوبصورت اور اپنے سینے میں تاریخ سموئے تحصیل کلر سیدہ تو آئیے آج اسی شہرے بے مثال کا روح کرتے ہیں مصدقہ تاریخ میں یہ شہر بارہ سو سال پہلے سکھ دور حکومت میں عروج پر پہنچا یوں اس نے باغات، مندر، گوردواروں اور حویلیوں کی نسبت سے شہرت پائی کرشنہ مندر اور بھیدی محل آج بھی اپنی تاریخ سنانے پر بازید ہے بھیدی محل کا بلندو بالا دروازہ عموماً بند ہی رہتا ہے جسے سکھ یاتریوں یا پھر اثارے قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے کھولا جاتا ہے آج سے کچھ عرصہ قبل گورمنٹ بوئیز ہائی سکول کی جماعتیں اسی عمارت میں ہوا کرتی تھی تاہم آج سکول کو ایک الگ اور دیدہ زیب عمارت میں منتقل کر دیا گیا ہے محل کے اندر داخل ہوتے ہی ایک بڑی سی رہداری آتی ہے جس کی دیواروں پر انسانی ہاتھوں سے بنی مصوری جہاں سیاہوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے وہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ گزرے ہوئے کل کی کہانی سنا رہی ہے اگر میں عمارت کی بات کروں تو اس کی مصوری تو مان نہیں پڑی لیکن ادم توجہ کی وجہ سے دیواروں پر کائی جمنے لگی ہے خطہ پوٹوار میں ایسی کئی عمارتیں موجود ہیں لیکن ان کی اہمیت کو دیمک غیر محسوس طریقے سے چاٹتی جا رہی ہے اندیشہ ہے ہماری آنکھ خواب غفلت سے تب کھلے گی جب ان کو خطرناک قرار دے کر مصمار کر دیا جائے گا یہ محل بابا کھین سنگھ بیدی نے انیسویں صدی کے شروع میں تعمیر کروایا بابا کھین سنگھ بیدی کی پیدائش کلر سیدہ میں ہی ہو ان کا برائے راست تعلق سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک سے بتایا جاتا ہے چھت پر پہنچ کر کلر سیدہ کا منظر چودویں کے چاند کی مانت واضح ہو جاتا ہے کلر سیدہ کو عباد کرنے والے کون لوگ تھے کیوں کر اس کا نام مشہور ہوا یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہمارے عبا و اجداد نو سو چرہسی اجری میں یہاں تشریف لائے اٹھارہ سو چھ اجری کا اگر محکمہ مالک کا اکس لیا جائے تو اس میں بھی آپ کو صرف سات گھر جو ہیں مسادات کے نظر آئے ہیں یعنی اس کی بنیاد رکھی سید محمد علی ہمارے عبا و اجداد میں سے بزرگ گزرے ہیں جن کا مزار جو ہے وہ کلر سیدہ کے مین قبرستان کی مغرب کی سمت ہے راول پنڈی جاتے ہوئے آپ دیکھیں مگرک پی سمت ایک چار دیواری جو ہے وہ ایسے لگی ہوئی ہے بڑی سی تو اس چار دیواری کے اندر وہ دفن ہے ان کا ستسلہ ناس تیسری پوشت پر جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا ملتا ہے وی ار پائنگیر آف دا کلر سیدہ اسیدہ کے لئے اسیدہ کے لئے کلر سیدہ اسیدہ کے لئے کلر سیدہ کی آبادکاری میں سید فیملیز کا بہت بڑا حصہ ہے کلیان راہر بیلا راہ دو بھائی جو ہیں وہ اس کتے میں بستے تھے ایک کے نام سے بیول کی بستی ہے دوسرے کے نام سے کلر لیکن کلر سیدہ جو ہے یہ سادات کے آباد کرنے سے بڑا یعنی یہ اس کی وجہ تصمیعہ ہے اگرچہ بہت سے لوگوں نے اسے کلر خالصہ سکھونے بنانے کی کوشش کی تو اس وقت بھی ہمارے اباہداد نے جو مور میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں وہ دکھائی انہیں اور اس نے پھر خود ہی فیصلہ دیا کہ یہ کلر سیدہ ہی رہے گا چوہ خالصہ ہے تل خالصہ ہے تھوہ خالصہ ہے لیکن کلر خالصہ نہیں ہو سکا یہ کلر سیدہ ہی رہا اس نے تسلیم کیا کہ واقعی سے آباد کرنے والے سادات ہیں اور یہ کلر سیدہ ہی رہے گا بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جس شہر کے اباؤ اجداد سید فیملی سے ہوں وہاں کی مساجد رول مادل نہ ہوں اور چوراؤں پر مہر نبوت نصد نہ ہوں مہر نبوت بنیادی طور پر ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس تک ختم نبوت کا اور نبیقی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک انصر ان کو دیا تھا ہے جب یہ آئیڈیا ہم نے لانچ کیا تو ہم نے پہلی منذوری لیوز کے لیے کہ ہم چوک کا نام بھی ختم نبوت چوک رکھیں گے اور وہاں پہ مہر نبوت لگائیں گے اللہ کی مدد سے ہم نے یہ کام کر لیا کہ اب یہ الائیڈ چوک جو تھا حب کا اب موجودہ وہ ختم نبوت چوک ہو چکا ہے اور وہاں پہ مہر نبوت لگ چکی ہے محمد کے انیس سو سینتالیس میں پاکستان بننے کے بعد شیخ بٹ قریشی صدیقی کشمیری اور چند مزید خاندانوں نے یہاں نشو نواب آئی اس شہر کو جدید تجارتی مرکز بنانے میں ان لوگوں کا کردار بہت ہی عام ہے 1993 میں جب ایزا پرنسپل اوپی ایف میں کلر سے ایدہ آئی تو مجھ سے تفسرہ پوچھا گیا میں نے کہا جی مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں سو سال اسلامباد سے پیچھے چلی گئی ہوں اس وقت ٹیپنگ والے ٹیلی فونس ہوتے تھے کلر سیدہ شہر جو ہے وہ مغرب کے نواز بعد میں ہوتی تھی اور شہر پہلے بند ہو جاتا تھا اور سنگل روڈ ہوتی تھی اور ٹریفک جو ہے وہ آفٹر مغرب جو ہے ٹریفک کی فلوینسی بلکل نہیں ہوتی تھی اور آج ٹو تھاؤزن ٹو میں انتیس سال کے بعد کلر سیدہ کو دیکھ کر حیرانی اور پریشانی ہوتی ہے کہ اس قدر ڈیولپمنٹ اس قدر چینجز آپ جس شعبہ ہائے زندگی میں چلے جائیں سب سے بڑی اور پوزیٹیو چینج جو میں نے فیل کی ہے وہ ہے ایڈوکیشن کی چینج مجھے خوشی اس چیز کی ہوتی ہے کہ نائیٹی تھری میں ایک صاحب سے میں نے کہا کہ اسی فیصد لڑکے ہیں اور صرف بیس فیصد لڑکیاں آپ نے اوپی ایف میں داخل کرائی ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ کڑیاں سنیا پرسن سرکاری سکول ہیں چونہاں کیاڑی نوکری کرنی بٹ آج مجھے دلی خوشی ہوتی ہے کہ فیمل ایڈوکیشن کا گراف بہت زیادہ بڑھا ہے سپا سالاروں کی فہرز سے چیف آف آرمی سٹاف جرنل ٹکا خان اور چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل عبدالعزیز مرزا کا تعلق بھی اسی سرزمین سے تھا تو گویا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عسکری جوش و جذبہ بچوں کی گھوٹی میں شامل ہیں میرا نام محمد خان ثانی ہے اور میرا تعلق تحصیل کلر سیدہ کے ایک گاؤں بشندور سے ہے میں دوزار پنگرام میں گورنمین بوائیس پیمری سکول کلر بدال میں ایز ای 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 س ای سائنس میٹ اپوائنٹ ہوا میرا ایک ویون ہے پاکستان کو دنیا کی عظیم تاکر بنانا تم ایک پاکستان سپر پاور اللہ کرے کہ آنے والے وقتوں میں جو میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو آپ سب بھی اس کی تعبیر دیکھ سکیں موسیقی 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 جہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلرزدہ اس زمین نے جدید زرات میں نمائی مقام کیوں کا راصل کیا کسیں خبر تھی کہ بارہ سو سال پہلے وہ بے رہم پانی جو زمین کو بڑی تیزی سے سیمزدہ علاقے میں تبدیل کر رہا تھا آج اکسوی صدی میں نا صرف نباتات بلکہ جمادات کے لیے بھی آبِ حیات بن رہا ہے کلر یہ کلر آٹھی درین سے نکلا ہے اور یہ سچ بات ہے کہ بنجر زمینیں تھیں ہم جب اپنے زرات کی طرف دیکھتے ہیں تو کس کے دور میں یہ ترقی ہوئی ہے آمد تغلق کے دور میں جو پنجاب کا ذری نظام میں اس کو ڈیولپ کیا گیا لیکن صحیح کام جو ہوا یہ رنجیسنگ کے دور میں ہوا اس نے ایک وزیر اشارپور سے اس کے گھر خود چل کے گیا اور عمد وینس جو تھا وہ سوکتسی کوالیوکیشن ہے یہ وہ ایم ایسی اگریکلچر فرامپونہ یونیورسٹی ایٹ ڈیٹ آئیم عمد وینس کو رنجیسنگ نے کہا کہ پاہ تو میرا دری نظام ٹھیک کر دے اور اس نے عمد نے بڑا کام کیا اس نے مختلف جاٹ لوگ جو ہیں ان کو مختلف علاقوں میں لا کے آباد کیا یہ تحصیل کلر سیدہ ہے ایٹ ڈیٹیاں میں زمینہ کیا پہلے کس کوندلان مطلب پتھر سا اس ساڑے باوید داد جہرے بڑے بڑے گزرے انہاں میندہ کیتیاں زمینہ بنائیاں مطلب گوڑیاں گاڑیاں کیتیاں نے پتھر چائے نے کوندلہ کپیاں نے زمینہ ساریاں آباد کیتیاں نے ان شبات ایساں زمینہ بنائی کے تیار کر کے مون فصل لانے پر زمینہ آباد کیتیاں انہاں جو سبزیاں جنہیں نکلیاں وہ اساں باہر منیاں تھے پیجنیاں پنڈی کوٹے گزرخان کلر سیدہ اس طرح آج کلر سیدہ الحمدللہ ذراعت میں خود کفیل ہے شکم پروری عزل سے ہی بنین و انسان کے لیے دردے سر بنا رہا یہاں جب خوشحالی آئی تو شہر بے مثال کا جمالی حسن بھی کھل کر سامنے آیا تجارتی مراکز بننے سے افلاس کی جگہ خوشحالی آئی گھرے کی امیت کو سمٹ نے ختم کیا شہتیروں کی جگہ سریعے نے لے دی اور عارضی خیمیں اختہ امارتوں میں تبدیل ہو گئے آج یہاں ضروریات زندگی کی تمام سہولیات میسر ہیں تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال، تھانہ کلر سعیدہ، ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ، تعلیمی مراکز اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو جیسے شہرہ آفاق ادارے اپنے فرائض مستادی سے ادا کر رہے ہیں اسلام علیکم ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو تحصیل کلر سعیدہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں یہ 2004 میں ہمارے جو بانی ریسکیوئر ہیں، اس تارہ امتیاز ہیں، ڈاکٹر رزوانے سیرزا پاندر ہیں انہوں نے اس کا بنیاد رکھا اس دپارٹمنٹ کا اور پنجاب میں شروع ہوا، لاہور سے اس کی ابتدا ہوئی اور دو سو ریسکیوئرز اور چودہ ایملنسوں کے ساتھ یہ پروجیکٹ پائلٹ پروجیکٹ کے دور پر جلا قرآن میں ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا روزانہ قریب و جواہر سے ہزاروں لوگ بسلسلہ روزگار اسی شہر کا رخ کرتے ہیں ٹی ایم میں کلر سعیدہ سے منظور شدہ ٹرانسپورٹ، چین، راولپنڈی اور کلر سعیدہ کے درمیان بڑے فخر سے بھاگتی ہوئی نظرات یہ ہمارا یہ کام ماشاءاللہ سے سات سال سے چل رہا ہے ٹرانسپورٹ دربار ٹیول کے نام سے اور یہاں پہ تقریباً روز ہمارے پاس آٹھ سے نو ہزار بندے جو ہیں سفر کر رہے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ سربس بہترین جو ہیں ہمارے چل رہی ہیں آبادی میں اضافے سے پکٹنڈیوں کی جگہ پوشادہ سڑک اینڈ تھرٹی ایٹ نے لے لی ہے اس گریٹ ایبزاربر سیٹی نے ملک کے طولوں عرض سے آنے والے خاندانوں کو بڑی خندہ پہشانی سے خوش آمدید کہا یوں یہ لوگ علاقائی سوغات بھی ساتھ لے کر آئے آج کلر سعیدہ کے انواحوں اقسام کے کھانے اس کے ماتھے کا جھوم رہے ہیں بل خصوص چاہے گا تو کوئی سانی نہیں فنٹسٹک ٹی امیزنگ پلیس تو کامنید پہلے ایک تیا ہوتا تھا ابھی ایک چوہ خالصہ میں بھی ہے اور کلر سعیدہ بھی ہے اور چوہ پندوڑی میں بھی ایک تیا مطلبے کے امنے ڈالا ہوئی روحی کام سکھے اپنے والا صاحب سوئے گا سوئے گا دس فال ہو گی نہیں ہے کہ کلر سوئے لگایا ہے سوئے گا کلر سے جتنے میسے جیالا ہے الحمدللہ انہا نال لزیادہ ہی راش ہوئے گا اکھے چکے میہار دے سیرتے راش ہوندے ملے گا ایسا ہرگز نہیں کہ یہاں کے لوگ صرف پڑھاکوں ہیں بلکہ یہ نوجوان کھینوں کے میدان بھی آباد کرنا خوب جانتے ہیں کلر سائدہ بائی پاس مستقبل قریب میں نیو کلر سائدہ سیٹی بننے کو ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ نالا کاسی اور اس پر گھونٹی ہوئی سڑکوں اور تعمیراتی علاقوں میں شجرکاری کے لیے جگہ آج ہی مختص کی جائے تاکہ کل پھر ایک اور نیو سیٹی بنانے کی ضرورت نہ پڑے ماضی خواہ کتنا ہی تابنا کیوں نہ ہو تاریخ چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو صرف ماضی کے سہارے مستقبل روشن نہیں ہوا کرتے ہمارے اوپر بھی کچھ سمداریاں ہیں علم حاصل کرنا کرپشن جیسے ناسور سے چھٹکارہ حاصل کرنا اور سب سے بڑھ کر اپنے پیاروں کے لیے درخت لگا کلر سائدہ ہمیشہ میرے دل کی تاروں کو چھیڑتا آیا ہے میں یہاں پھر آوں گا اور آتا رہوں گا جب تک آسکا انشاءال